بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مہراشت میں راجنیتک سنکٹ کے بیچ یہ بڑی خبر ہے اب یہ لڑائی عدالت تک پہنچ چکی ہے عدالت میں اس طرح سے مہراشت کی جو لڑائی ہو سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے اور مہراشت کے سپریم کورٹ میں یہ جو ڈپٹی سپیکر شندے گڑکی سپریم کورٹ میں دو عرضیاں داخل ہوئی ہیں اور ایوگ یہ قرار دینے کے خلاف یہ عرضی دی گئی ہے شندے گڑکی درف سے ڈپٹی سپیکر کے نوٹیس کے قرد عرضی لگائی گئی ہے جو ویدائکوں کو نوٹیس دیا گیا تھا کیونہ آپ کو ایوگ یہ قرار دے دیا جائے شندے بھارت گوگولے کی سپریم کورٹ میں یہ عرضی ہے ایکنا شندے اور بھارت گوگولے عجائے چودلی کو نیتا بنانے کو بھی چنوٹی دی گئی ہے کہ انہیں چنوٹی اس لیے دی گئی کہ آپ نے عجائے چودلی کو کیسے بنا دیا تو مہارا شکیر علائی اب سپریم کورٹ تک ہے اور اس میں جلد سنوائی کی بانگ بھی کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اس میں ترن سنوائی کی جائے کل ہی سنوائی کی جائے اور سیدھے منیش پینڈے ہماری سمباد دادا کے باس آپ کو ہم لیے چلتے ہیں منیش یہ دونوں عرضی جو ڈپٹی سپیکر کی آئیوگ کے خرار دیے جانے کے نوٹیس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اب اس میں بلکل سہید اور دیکھیں ہم دو دن سے اپنے سبی درشکوں کو یہ بول رہے تھے کہ جو یہ راجنیتک لڑائی شروع ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا انت جو ہے وہ سپریم کورٹ یعنی کی کانونی لڑائی کے بعد ہوگا اور آج جو خبر آ رہی ہے کہ ایک ناش شندے گھٹ کے جو نیتا ہے انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے ریسٹار میں آج دو اپلیکیشن فائل کی ہے اور انہوں نے اس معاملے میں ترن سنوائی کی مانگ کی ہوئی ہے اگر ان دونوں اپلیکیشن کی مانگ کریں تو سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اوہ دو تھاکرے کے اس فیصلے کو جہاں پر اجے چودری کو گروپ کا نیتا بنائے گیا تھا یعنی کی شیف سینہ کا نیتا بنائے گیا تھا گروپ لیڈر بنائے گیا تھا اور آج تک نے آج صوبے ایک حبر بریک کی ہوئی تھی کہ اجے چودری کے اس گروپ کے نیتا چنے جانے کے دو تھاکرے کے فیصلے کو بھی چنوٹی دیں گی ایک ناشیندے اور جو اپلیکیشن ابھی فائل ہوئی ہے اس میں انہوں نے صافتور پر کہا ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے ایک ناشیندے گروپ لیڈر ہوا کرتے تھے شیف سینہ کے جتنے بھی پچپن ویدھائک ہیں ان کے اس کے لیے آج کی تاریخ میں جب دو تیائی سے زیادہ ویدھائک ان کے پاس میں موجود ہیں تو دو تھاکرے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اجے چودری اس گروپ کے لیڈر ہوں گے تو اس کو سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے دوسری اپلیکیشن انہوں نے یہاں بھی فائل کی ہوئی ہے کہ جو ڈیپٹی گورنر نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے بھاگی ایم ایل ایس کو کہ ان کو ڈسکوالی فائی کیا جائے یعنی کہ ایوگ قرار دیا جائے اس پر بھی تورنٹ کا تورنٹ سٹے لگایا جائے کیونکہ یہ پوری طرح سے گیر کانونی اور امان ہے تو ان دونوں اپلیکیشن پر سپریم کورٹ میں یاچکہ فائل ہو چکی ہے ماملہ ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے جائے بھی لیکن سپریم کورٹ کیا رکھ رہے گا اس کا وہ اس بات پر بھی نربھر کرے گا کہ ڈیفنس کیا آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ جانکاری ملی ہوئی ہے کہ جو ادھو تھاکرے ہیں وہ بھی اپنے وکیلوں سے لگاتار سلاحہ مشاورہ کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ اس طرح کی اپلیکیشن ایک ناش شندے اور ان کے لائر فائل کریں گے اور شرط پوار جب آس دلی میں پہنچے ہیں تو خبریں یہاں بھی ہیں کہ شرط پوار بھی ادھو تھاکرے کے جو ورشت وکیل ہیں اس پورے معاملے کی سنوائی کے لیے ان سے ملاقات کر آگے کی رنگلتی تیہ کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانونی لڑائی اب راجنیتک لڑائی پر زیادہ حابی ہوتی نظر آئے گی تو منیش اس کا مطلب کیا ہوا جو اٹکلے لگائے جائے رہی تھی اور جو دیش بھر کے نگاہیں اس راجنیتک درامے پر مہاراست کے ڈکی ہوئی تھی کہ سرکار گرے گی بی جے پی ایک ناشت اندے گھڑ کے ساتھ مل کر سرکار بنائے گی اس کے لیے ابھی بہت زیادہ انتظار ہے اور اس کا راستہ سپریم کورٹ کے نرنے کے بعد نکلے گا منیش جی بلکل صحیح دیکھیں اب جب کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پہنچ گیا ہے تو صرف دو اپلیکیشن کی بات نہیں ہے یہ پورے پروسیجر کی بات ہے پہلے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کے بعد سپریم کورٹ اس میں کچھ نردیش مہاراستر گورنمنٹ سے مانگ سکتا ہے ریپلائز مانگ سکتا ہے تو یہ تو مان کے چلے کہ سپریم کورٹ میں دس دن یا اس سے کم سمیہ اس سے کم سمیہ نہیں لگنے والا لگ بھگ دس دن تو لگنے والے ہیں پورے معاملے کے سنوائی کے لیے سنوائی بھی جب ہوگی تو اس میں جو گورنر ہیں اور جو ڈیپٹی سپیکر ہیں مہاراستر کے ان کو لے کر کئی ایسے نردیش آ سکتے ہیں اور اس میں اگر راجنیتی کھیل کی بات کریں کہ اس کا اثر کیا پڑنے والا ہے تو شیف سینا لگاتار یہ کوشش کریے کہ یہ پورا جو ابھی کا ابھی راجنیتی کھلچل ہے جس میں ایک ناشندے باغی نیتاؤں کے ساتھ میں گوہاتی میں ہیں جتنا لمبا یہ معاملہ چلے گا وہ شیف سینا کے لیے فائدے مند رہے گا اور ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں 49 ایمیلے جو ایک ناشندے کے ساتھ میں ہیں اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سولہ جو ویدھائے ہیں اگر ڈسکوالیفائی کے جاتے ہیں تو کئی ایسے ایمیلیز ہیں جن کے مند میں ڈر آ سکتا ہے کہ شاید ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے اس کے علاوہ اس کا سیدھا فرق وہاں پر بھی دکھائی دے گا جو باقی کے ایمیلیز وہاں پر رہ گئے ہیں کیونکہ ڈسپریشن جو ہے کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ان کے مند میں بھی سوال ہے کہ آخر کار ان کا بھوشکاہ ہوگا ایک ناشندے کی کیا نئی پارٹی بنے گی یا وہ شیف سینہ کے نئے بیدھان سوا کے نیتا بنیں گے کیا بیجے پی سپورٹ دے گی یا بیجے پی کا سپورٹ لینا ہے نہیں لینا ہے ان سب کو لے کر ان کے مند میں بھی سوال لگاتا ہے اور اسے کے لیے میں نے کئی جو ورس نیتا ہیں شیف سینہ کے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جتنی لمبے لڑائی چلے گی اتنا ان کے لیے فائدہ مند ہے اور دونوں ہی پارٹیاں آپ کانونی لڑائی کے لیے تیار ہو چکی ہیں بہت دنیواد منیش ہمارے سمبادہ تھا جانگاری دے رہے تھے تو بڑی خبر یہی ہے کہ دو یاچکائیں شندے گھڑ کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کر دی گئی اور کل ہی سنوائی کی بانگ بھی کی گئی لیکن ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے مہارش پہ راج جپال نے کندری گریز سچیف کو ایک چٹھے لکھ کر جو بدھائک الگ ہوئے ہیں ان کے پریوار کو سرکشہ دینے کی بانگ کی ہے مہارش جپال نے یہ نہ صرف مہارش پہ ڈی جی پی کو یہ چٹھے لکھی ہے بلکہ سینتالیس جو بدھائک ہیں ان کے پریوار والوں کو سرکشہ دینے کی نردیش دیا گیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کندری گریز سچیف کو بھی چٹھے لکھی ہے تو یہ کافی مہتپون ہے کیونکہ اب وہ یہ رہا ہے کہ ان بدھائکوں کے خلاف دھرنے پردیشن ہو رہے ہیں نارے بازی ہو رہی ہیں اور ان کے پریواروں پر خطرہ منڈر آ رہا ہے 38 سچیف سینہ کے بدھائکوں کو بھی سرکشہ بلنے کی بات کی گئی ہے گورنر نے یہ بھی کہا ہے راج جپال نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کو سرکشہ بھی دی جائے پنکچ اپادیا ہے اور کیا کچھ اس چٹھی میں کہا گیا ہے پنکچ سعید گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو آج اسپطال سے چھٹی مل گئی لیکن مہاراشتر کے دی جی پی کو جو انہوں نے خط لکھا تھا یہ پچیس تاریخ کا لکھا ہوا ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں چٹھی کا پہلا پہرکراز جو آپریٹیو پارٹل اس سے میں پہلے بتاؤں جو ممبائی میں اور آس پاس کے علاقوں میں جو ویروت پردشن ہو رہا ہے اب وہ شانتی پورن نہیں رہا ہے کل تک تو یہ حال تھا کہ ویروتی کیم کے جتنے نیتا گھر تھے ہیں ان کے پوسٹرز پر کالک پوتی جا رہی تھی وہ ان کو جلایا جا رہا تھا لیکن اب گھر کے سامنے بھی جب شیف سینہ جمع ہونے لگے ہیں ایسے میں ویروتی کھیمی کے جو گھر والے ہیں ان کا کہنا ہے ان کو خطرہ بہت زیادہ ہے اس لئے انہیں سرکشہ کی ضرورت ہے دادر علاقے میں موجود ہوں شیف سینہ بھون کے آگے اور یہاں پر دادر علاقے میں جو شیف سینہ کے ایم ایلے ہیں سادہ سرونکر ان کے سپتر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو شیف سینہ کچھ ہیں جو ان کے گھر کے آگے سے جنہوں نے آج بائیک ریڈی نکالی ہے تیس یا چالیس زیادہ ایسی شیف سینہ تھے جو سامنے آئے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کا کہنا ہے وہ سیم بڑھتے ہوئے ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی طرف سے بھی سو دو سو سمرتکوں کو باہر نکال سکتے ہیں اور یہاں پر ٹٹ فٹ ٹٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک ناشنگے کی طرف سے ابھی تک انہیں کوئی نردیش نہیں آیا ہے تو یہ بڑی مہتفور بات ہے یہاں پر ممبئی کی سلکوں پر جو ویروت پردشن ہے اس کا جو پارا ہے جو سیاسی پارا ہے ویروت پردشن کے نام پر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے آگے کیا ہو گئے کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ شیو سینہ کے جو شیو سینک ہیں وہ کافی اگر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ صرف ممبئی کہاں پر شیو سینہ کا بہت زیادہ ورچس ہوئے ہیں یا تھانے کہاں پر ایکنا چھندے کا بہت زیادہ ورچس ہوئے ہیں ایسا صرف ان دونوں جگہوں پر نہیں ہے بلکہ کئی سببن علاقے ایسے ہیں چاہے کلیان ہے وسائی ہے پالگر ہے اور بھی مہاراشرہ کی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پونے میں ہے پونے میں تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے تارہ جی کے آفیس میں توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی کئی جگہوں پر جلا دی گئے ہیں اگنی میں سواہہ کر دی گئے ہیں تو یہ ماملہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے آج یوہ کارکارنی کی بیٹھک بھی ہوئی تھی اس وقت عدیتے تھاکرے جو کہ یوہ کارکارنی یوہ سینہ کی پرتندیتوں بھی کرتے ہیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں سڑکوں پر اتر گیا ہوں اب اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کو ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے دی ہے اور آپ کو گھر گھر جانا ہے تو شیل سینہ جس اگریسیو سٹانس کے لیے جانی جاتی ہے ایک بار پھر سے جو رینک این فائل ہے جو کارڈر سے وہ ایک بار پھر سے اگر ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن پنگچ پنگچ ایک منٹ ہم آپ کو یہاں پر روگ رہے ہیں آپ کی پوری بات سنیں گے لیکن ایک اور بڑی خبر اس وقت آگئی ہے عادت تیٹھاکرے نے باخی ودھائکوں پر زبردست حملہ کیا ہے بڑی خبر آ رہی ہے عادت تیٹھاکرے نے یہ کہا ہے کہ اب ہم چپ بیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اب میں سوٹ پر نکل چکا ہوں اور باخی ودھائکوں پر عادت تیٹھاکرے نے کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے دنیا بدماش ہو گئی تو عادت تیٹھاکرے کیا یہ جو کہ جو شبت ہیں وہ کافی سخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شریف کیا ہوئے دنیا بدماش ہو گئے اور دنیا سے یہاں پر گھر سے مچھر بھگانے کے لیے مچھر مار لگاتے ہیں عادت تیٹھاکرے نے باخی ودھائکوں پر یہ ایک اور بیان دیا اور تب اور توڑ حملے جو ہیں آدھر تجھے لگا تھا جاری ہیں اب انہوں نے کہہ دیا تیس مئی کو دیا گیا تھا شندے کو مکہ منتری بننے کا مکہ منتری پت کا آفر تیس مئی کو یہ آفر بھی دیا تھا آدھر تجھے تھاگرہ نے یہ بھی بڑی بات کہی ہے باقی بدائکوں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شریف کیا ہوئے سنیے کیا کہا اس کے بعد بات کریں گے پنکچ منجمالات میں یہ تنا تھوڑا دائیلوگ ہے ہی کو تھوڑا میاں ایک تو تو آٹھو تو تمہارا دائیلوگ ملتا دلوالے مدلے ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئے منجمالات میں یہ تنا تھوڑا دائیلوگ ہے ہی کو تھوڑا میاں ایک تو تو آٹھو تو تمہارا دائیلوگ ملتا دلوالے مدلے ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئے ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی باقی ودھائکوں پر زوردار حملہ کرتے ہوئے یہ سخت سندیش باقی ودھائکوں کو عادت اٹھاکرے نے دیا ہے اور یہ بھی چیتا دیا ہے کہ اب ہم سڑکوں پر اتر آئے ہیں عادت نے خود کہا کہ مسئلکوں پر آ گیا ہوں ایک اور بڑی خبر شیف سینہ کے بڑے نیتہ پروکتہ سنجے راوت کی طرف سے آری بیوافت پیام سنجے راوت نے کیا ہے سنجے راوت نے جو ودھائک موجود ہیں اسم میں ان پر کہا ہے کہ وہ اب ان کے وہاں پر صرف وہ آتما مر چکی ہے شب موجود ہیں جو چالیس لوگ ہیں وہ زندہ لاش ہیں یہ سنجے راوت نے کہا اور ان کے سنجے راوت کے اس بیان کیا بھرسنا بھی ہو رہی ہے یا صرف ان کے شریر واپس آئیں گے یعنی کہ بہراش ممبئی میں جب آئیں گے تو ان کے شریر واپس آئیں گے سنین یہ جانت پر کن کر دیا یہ مردیت تم جا بڑہ اگلینا رہے یہ آتما ملی لاشر یہ جانت چالیس لوگوں دکڑتہ یہ جانت پر کن کر دیا یہ مردیت تیم جا بڑہ اگلینا رہے یہ آتما ملی لاشر آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہماری دونوں سموات داتا منیش اور پنگج ہماری ساتھ جڑیویں پنگج جو بات آپ کہہ رہے تھے وہی عادتی کی بات ہم نے یہاں پر سنوائی اور بڑی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماش ہو گئی ادھر سنجے راؤت کی ان کے شف واپس آئیں گے آتما ان کی مر چکی ہے یہ شف سینہ کا پرانا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ کسی بھی طرح کے ہنسہ کو بڑھاوا دے گا اور اس سے کس طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے باغی شف سینہ کو اور ان کے پریباروں میں دیکھیں سبتمبر اکٹوبر ماہ میں بی ایم سی کے الیکشنز بھی ہیں اور اگر شف سینہ کی باری لینگویج اگریسیب نہیں ہوگی تو اس کی جو کور کانسٹیوینسی ہے سب سے پہلے ممہی نہیں وہی اس کے ہاتھوں سے پھسل جائے گی اور مہاراشرہ کی ستہ سے زیادہ اگر بی ایم سی شف سینہ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اگر یہ کہیں کہ شف سینہ کی جو آتما ہے وہ بی ایم سی میں ہے اگر وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو صحیح یہ سمجھیں کہ مہاراشرہ میں شف سینہ پولٹیکلی بلکل آئیسولیٹ ہو جائے گی اور شاید یہی اس کی پرمک پرتیدوندی بھارتی جنتا پارٹی چاہتی بھی ہے نہ صرف شف سینہ کو ستہ سے بے دخل کیا جائے بلکہ بی ایم سی سے بھی اس کو بے دخل کیا جائے اسی لیے ٹو پراؤنگڈ اس وقت وار چل رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس وقت یوہ سینہ کو یہ رسپونسوبیلیٹی دی گئی ہے نہ صرف ممبیگ نے بلکہ پورے راجبر میں جائیں اور رینک این فائل کو یہ سندیش دیا جائے کہ شف سینہ ابھی بھی پرانی بالا سہب تھاکرے کی شف سینہ ہی ہے وہی پرانی ایگریسیف فورس ہے وہی پرانی فورس ہے جو ہندت تو مرادھی مانوش کی اسمیتہ کو آگے لے جانے کا ہمیشہ سے پریتن کرتی آ رہی ہے اور سوتر بتا رہے ہیں کہ ادھاو تھاکرے کیمپ میں چار ایسے شخص ہیں جن کو ایسے ذمہ داری شاپی گئی ہیں دو کے نام میں پششی کر سکتا ہوں ایک انیل دیسائی ہیں اور ایک انیل پراب ہیں اسے کہا گیا ہے پنکج بادھیا ہے منیش پانڈے پنکج منیش دونوں آپ دونوں کا بہت دنیواد سلحال اس مہتپونٹ جانکاری کے لیے تو اب مہراش کی جلڑائی ہے وہ نہ صرف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے بلکہ وہاں پر بیوادت بیان بھی دیے جارہے ہیں زبانی جنگ بہت تیز ہو گئی ہے اب مہراش سے ہم آئیے آپ کو سیٹے لیے چلتے ہیں اتر پردیش جہاں اپچناو میں دو مہتپونٹ سیٹوں پر بی جے پی نے بازی ماری آزم گرل رامپونٹ کے سیٹوں پر بی جے پی کا اب قبضہ ہو چکا ہے بی جے پی ادھکشو جے پی نڈا نے خوشی ویکت کی اس شاندار ویجے کے لیے میں اتر پردیش کے مہان ایوام دیو تلی جنتا کے پرتی اپنا آبھار پرکٹ کرتا میں اس جیت کے لیے اتر پردیش کے مکہ منتری آدھرنی یوگی آدھتینات جی پردیش کے بھاجپا اکائی کے پردیش ادھکش شریف سوطنطر دیو سنگھ جی ایوام سنیل بنسل جی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں پچھلے چناؤں میں ان دونوں سیٹوں پر سماج وادی پارٹی کی جیت ہوئی تھی لیکن اس وار بھارتی جنتا پارٹی نے یہ دونوں سیٹیں بڑے انتر سے سماج وادی پارٹی سے حاصل کی ہے پنجاب میں بھرلے ہی عام آدمی پارٹی کو جھٹکا لگا ہو لیکن دلی سے عام آدمی پارٹی کے لیے راحت کے خبر آئی آپ کے رگھاو چڑھا کے رج سبا کے لیے چنے جانے کے بعد خالی ہوئی سیٹ پر عام آدمی پارٹی کے درگیش پاٹھک بی جے پی کے پورف پارشد راجش بھاڑی اور کانگریس نے پریم لطا کو مادان میں اتارا دے سیٹ پر عام کے درگیش پاٹھک نے گیارہ ہزار چار سو اڑسٹ ووٹوں سے جیت درجی درگیش پاٹھک کے جیت پر عام آدمی پارٹی میں جم کر جشٹ منا اپ چناؤ عام آدمی پارٹی کے امیدوار درگیش پاٹھک نے جیت دیا ہے اس طرح سے یہاں پر پوسٹر لے کر کارکڑتا پہنچ رہے ہیں آب آدمی پارٹی کے جو ودھائک ہے کلدیپ کمار ان سے ہم باتجیت کر لیتے ہیں کلدیپ کس طرح سے اس جیت کو دیکھ رہے ہیں شروعات میں جب راؤنڈ چل رہا تھا پیسہ لگ رہا تھا ٹکر ہے لیکن آگے آتے آتے دس ہزار سے زیادہ بڑت بنا لی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ دلی کے لوگوں کے دل میں ارون کھیجریوال ہے جیت ہوئی ہے یہ دلی کے لوگوں کی جیت ہے انہوں نے دکھا دیا ہے ثابت کر دیا کہ کام کی راجنٹی کو دلی کے لوگ پسند کرتے ہیں اور جو جھوٹ کی راجنٹی بھاچپا نے فیلائی تھی وہ جھوٹ کی راجنٹی ہاری اور کام کے دلیں جیتی ہے اور دلی کے دل میں ارون کھیجریوال جی ہی ہے جو ارون کھیجریوال جی کا موڈل و گورننس ہے بجلی کا پانی کا اسکول کا سکچا کا اس پر اسٹم لگانے کا کام کیا اور بہت بڑی جیت یہ آماندھی پارٹی کی مارجن سے ہے اور ڈلی کے دلی مرون کیجریوال ہیں آتشی یہاں پر پہنچی ہے چہرے پر مسکان ہے آتشی کافی محنت کی وہ محنت رنگ لائی دیکھئے آج راجلہ نگر ودہان سبھا کے لوگوں نے دکھا دیا کہ ڈلی والوں کے دل میں ایک ہی نام ہے کیجریوال 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 آپ کو کون سی سٹریٹیجی لگا کہ یہ سٹریٹیجی کام آئی جو کام ارون کیجریوال کی سرکار نے پچھلے سات سال میں کیا ہے وہ کام کام آیا لوگوں نے اس کام پر بھروسہ دکھایا ارون کیجریوال پر بھروسہ دکھایا اور یہ بھروسہ دکھایا کہ کیجریوال کا ودھائک ہی علاقے میں کام کروا سکتا ہے بھاجپا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے ووٹ انہیں ملے وہ جو مدے اٹھا رہی تھی اسے سفل نہیں ہو پائی یا کچھ اور رنڈی تھی آپ کو لگا کہ بھاجپا کو اپنا ہی چاہیے دیکھئے لوگوں نے پچھلے پندرہ سال میں انسیڈی میں بھاجپا نے کیا کام کیا ہے وہ دیکھا ہے اور پچھلے سات سال میں کیجریوال نے دلی سرکار میں کیا کام کیا ہے وہ دیکھا ہے اس لیے لوگوں کو یہ کلیر تھا کہ اگر علاقے میں کام کروانا ہے تو ووٹ صرف کیجریوال کو دینا ہے راجندر نگر کی جیت پر کیا کہنا چاہیں گے میں راجندر نگر کے لوگوں کو بہت 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 آئی انہوں نے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے کاموں کو سمرتھن کیا ہے عربین کیجریوال جی کا سمرتھن کیا ہے بھاجپا نے وہاں سارے سڑیتر کیے اس کے باوجود بھی لوگوں نے کام کو سمرتھن کیا کیجریوال جی کو سمرتھن کیا سبھی راجندر نگر واسور کو بہت 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 کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیندری منتری بھاجپا کی طرف سے آئے تھے پچار کرنے کے لیے دعویٰ کیا گیا اس تھانی مددے بھی اٹھائے گئے لیکن بھروسو جتا ہے عام آدمی پارٹی میں وہاں کے لوگوں 40 لوگوں کی بٹالین بھاجپا نے اتاری تھی اور ساڑھے ساڑھے تین پکڑم کیے لیکن دلی کے لوگوں نے راجندر نگر کے لوگوں نے ایک بار پھر یہ اسپسٹ کیا ہے کہ وہ دلی میں عربین کیجریوال کے کاموں کے ساتھ ہیں